موسیقی 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 مزید چالیس بسز کے دوسری کے کراچی پہنچ گئی ہیں اور اس ٹرانسپورٹ کا جو میگا منصوبہ ہے نومبر میں شروع ہونے کا یہ امکان ہے اب یہ گرین لائن بسز اور ٹریک سے متعلق پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو پورا تفصیلی سیگمنٹ دکھائیں گے پورے اندر کا ٹور کرائیں گے آپ کو اور بس کی چھت پہ بھی لے جائیں گے زبردست اور اب وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کی بات کریں گے عمران خان کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگاہی دی جائے گی بارہ ربیل اول کو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی تقریب ہوگی پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ بارہ ربیل اول پر نیا دن کا سپیشل شو دیکھنا مت بھولے گا کیونکہ کچھ نیا آ رہا ہے آپ کے لئے اور ظاہر ہے کہ جب سرکار قیامت کا مہینہ ہو اور سپیشلی وہ دن ہو جو کتنا رحمت والا ہے تینا برکتوں والا دن ہے تو اس دن پہ ہم نیا کیوں نہیں کریں گے ہم اپنا حصہ کیوں نہ ڈالیں ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں اب کھیل کے مدان کا روح کریں تو تیاریاں ہو چکے ختم اب ہوگا امتحان کڑا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے قومی ٹیم کچھ دیر بعد دبائی روانہ ہوگی کٹ کی رونمائی بھی آج ہوگی کل سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے یہ تو پرانی کٹ ہے تو بھائی ابھی رونمائی نہیں ہوئی ہے رونمائی ہوگی آج ہوگی روانگی سے قبل کھلاڑیوں نے راننگ فیزیکل ٹریننگ اور فیلڈنگ سیشن کیے قومی سکارڈ بزریا چارٹر تیارہ دبائی روانہ ہوگا جہاں ایک روز وہ کارنٹین کرے گا ایسے میں سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھی پیش کوئی کیا کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے دوہزان نو کی طرح ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتا جا سکتا ہے پاکستان کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے یو اے کی کندیشنز پاکستان کے مزاج کو سوٹ بھی کرتی ہیں ٹی ٹوانٹی فارمیٹ ہمیں سوٹ کرتا ہے عالمی کپ نے پاکستان کا پہلا میچ چوبیس اکتوبر کو بھارت کے خلاف ہوگا بڑا ٹاکرا ہے اور اس کے لیے ابھی سے بہت سارے لوگوں نے تیاری بھی کر لیے کہ ہم نے یہ ٹاکرا کس طرح سے دیکھنا ہے چلیں جی پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز ہم نے آپ کے سامنے رکھی اب وہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے لیے صرف اب چند گھنٹے کی محلت ہے چند گھنٹے باقی ہیں زرائے آمدن اپنے بتا دیں ٹیکس ادا کیا ہے تو گوشوارے بھی جمع کرا دیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج ہے آخری دن انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ تیس ستمبر تھی جس میں توسیق کی گئی اور اس کے بعد یہ پندرہ اکتوبر تک پہنچ گئی توسیق کا کیا فائدہ ہوا اب تک کتنے فیصد لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹنز فائل کیے ہیں یہ ہم جانیں گے اپنے نمائنگے شاکیل احمد سے شاکیل یہ بتائیے تیس ستمبر تک کتنے لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹنز فائل کیے تھے اور ان پندرہ دنوں میں ان کی تعداد میں کیا اضافہ ہوا ہے دیکھیں پچھلے پندرہ روز میں تقریباً پانچ لاکھ اضافی افراد نے ریٹن فائل ہیں تیس ستمبر کا اگر آپ ذکر کریں تو تقریباً اٹھارہ لاکھ چونسٹھ ہزار افراد نے ریٹن فائل کیے تھے اور اب یہ تعداد ایف بی آر حکام سے ہماری بات ہوئی ساڑھے تائیس لاکھ سے تجابز کر چکی ہے لیکن اف بی آر نے بھرپور کیمپینز چلائی بہت زیادہ لوگوں کو ڈرائیا دمکایا بھی کہ ایکشن ہوگا جو ریٹن فائل نہیں کرے گا اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے باوجود جو پینتیس لاکھ ریٹن کا جو سالانہ حدف اف بی آر نے تحق کیا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکا البتہ پچھلے سال کے مقابلے میں ریٹن کی تعداد کچھ بہتر بتائی جاری ہے ساڑھے تائیس لاکھ سے تجابز کر چکے ہیں ریٹن اور آج آخری روز ہے اس میں مزید توصیر نہیں ہوگی پندرہ اکتوبر تک کی توصیر ہی گئی تھی کیونکہ جو سسٹم ہے اس میں خرابی ہوئی تھی اور اف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ آئیرس سسٹم اب بہترین تک سے کام کر رہے ہیں اور جو ریٹن فائل کرنے میں لوگ رہ گئے تھے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آج ریٹن فائل کر سکتے ہیں اگر پچھلے سال دیکھیں تو تیس جو دسمبر تک تقریباً جو ہے وہ سترہ لاکھ نوے ہزار سے زیادہ افرار میں ریٹن فائل کیے تھے وہ پہلے چھ ماہ کا ڈیٹا تھا لیکن اس بار پہلے ساڑھے تین ماہ کے دوران ہی ساڑھے تائیس لاکھ اس سے تجابز کر چکی ہے یہ تعداد تو ہوسلافزہ نمبرز ہیں لیکن سالانہ حدف جو ہے وہ ابھی بھی ایک بی آر جو ہے وہ مس کر رہے ہیں اچھا شکیر اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آتا ہے اور آج ریٹن فائل نہیں کرتا تو بتائے گا آسانی کے لیے کہ اسے کون کون سے مسائل ایسے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں جہاں تک نان فائلرز کے لیے مشکلات کا سوال ہے تو کافی زیادہ قرونی پچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اضافی ٹیکس دینا پڑے گا اضافی ٹیکس بھی اس کی کوئی شرح معمولی نہیں آپ کو دگنا ٹیکس دینا پڑے گا چاہے آپ پراپٹی خرید کر رہے ہیں گاڑی کی سیل پرچیز کر رہے ہیں یا گھر خرید رہے ہیں یا موبائل فون ایون آپ اگر بجلی کا بل بھی استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ نان فائلر ہیں آپ ایکٹیو ٹیکس پیز کی لسٹ میں نہیں ہیں تو آپ کو دگنا بل ادا کرنا پڑے گا اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ جو ایپ بی آر سے ہم نے ڈیٹا کلک کیا ہے اس کے مطابق آٹھ سو پچاس سی سی کی گاڑی کی ریجسٹریشن پر نان فائلر کو ساڑھے سات ہزار کے بجائے پندرہ ہزار پر ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر گاڑی ہزار سی سی تک کی ہے تو اس پہ جو ریجسٹریشن جو ٹیکس ہے وہ پندرہ ہزار کی بجائے تیس ہزار ہو جائے گا اسی طرح اگر نان فائلر جو ہے وہ گاڑی کا ٹوکن کرانے جائے گا تو اس کو ایک ہزار سی سی تک کی گاڑی پر دس ہزار کی بجائے بیس ہزار روپے لگیں گے اور اگر گاڑی دو ہزار سی سی تک کی ہے تو ایک لاکھ کے بجائے دو لاکھ روپے ٹیکس ہوگا موبائل فون کا آپ سن لیں گے اگر موبائل فون سمارٹ فون آپ اچھا رکھنے کے شوقین ہیں پانچ سو ڈالر کا اگر موبائل فون ہے اس کی مالیت ہے تو آپ کو جو ٹیکس ہے وہ تین ہزار کے بجائے چھ ہزار دینا پڑے گا اگر آپ نان فائلر ہیں آپ ایکٹیو ٹیکس پیرز کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں اگر پانچ سو ڈالر سے زیادہ مہنگا ہے موبائل فون تو ٹیکس جو ہے وہ دس ہزار چار سو تک پہنچ جائے گا اور فائلر ہیں تو آپ کو پانچ ہزار دو سو ٹیکس دینا پڑے گا پراپرٹی کی خرید و فروکتپا جو ٹیکس کی شرح ہے وہ کافی خوفناک ہے کیونکہ اگر نان فائلر جو ہے وہ سیل پرچیس کرے گا اگر پانچ کروڑ روپے کی سپوز پراپرٹی ہے تو اگر فائلر کو اس کے اوپر پانچ لاکھ روپے ٹیکس پڑتا ہے یعنی ون پرسنٹ تو نان فائلر یا وہ شخص جو ایکٹیو ٹیکس پیرز کی لسٹ میں شامل نہیں ہے اس کو اس پہ دس لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا اور ایک کروڑ کی پراپرٹی ہے تو اس پر ایک لاکھ کے بجائے دو لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا اسی طرح پچیس ہزار پہ ایک مہانہ بجلی کا بل ہے گریلو ساریفین جو ہے تو اس میں نان فائلر کو جو ہے ساڑھے سات فیصد ایڈیشنل ٹیکس ادا کرنے پڑے گا حکومت کو اسی طرح جو امپورٹرز ہیں کمرشل امپورٹرز ہیں ان پہ ٹیکس کی شرح دگنا ہوگی آپ کی کوئی انامی رقم نکلائی ہے کوئی بانڈ نکلائی ہے بروکریج کمیشن ہے کوئی نامی رقم نکلتی ہے اگر تقسیم ہے قابل تقسیم منافع ہے اس کے اوپر بھی آپ کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا تو پینلٹی جو ہے وہ ان ٹرمز اف منی آپ کو زیادہ دینا پڑے گی حکومت جو ہے یہ بھی سات اپشن موجود ہے کہ نان فائلر کو یومیا ایک ہزار روپے جرمانہ بھی ہوگا دو سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اگر آپ غلط معلومات دیتے ہیں غلط انفرمیشن دیتے ہیں تو اس کی بھی سزا موجود ہے تو کافی اچھے طریقے سے اس دفعہ نان فائلرز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھتے ہیں کہ اس پر حکومت کس طرح عمل کر پاتی ہے شکیل یہ بتائیے ٹیکس ریٹرنز فائل نہ جو کریں گے لوگ ان کے لئے مزید کیا ڈفیکالٹیز ہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانا اور ٹرانزیکشن میں مسائل یہ بھی ہم سننے میں آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جو ٹیکسی ریٹرن لوگ فائل کرتے ہیں اور ان کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ میں آ جاتا ہے تو وہ ان کی جو پراپرٹی ہے ان کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ ڈیکلیئرڈ ہو جاتے ہیں وہ لیگل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے تمام ایسٹس اس ریٹرن کے اندر یا گوشوارے کے اندر منشن کر دیئے ہیں تو اس کے بعد حکومت آپ سے پوچھے گی نہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لیے کیونکہ آپ نے ڈیکلیئر کر دیئے ہیں ہاں اگر غلط انفرمیشن ہوتی ہے تو اس کے علیدہ قوانین موجود ہیں اس کے تحت حکومت پکڑ بھی سکتی ہے ایف بی آر مشینری جو ہے ٹیکس کی وہ ایکشن لے بھی سکتی ہے لیکن آپ کا نام ٹیکس پیس کی لسٹ میں آ جائے گا آپ کی انکم یا آپ کا جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ وائٹ ڈیکلیئر ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس ادا کریں گے حکومت جو ہے وہ اپنے جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا جو ضروری خراجات ہیں وہ پورے کر سکے گی ادروائز تو اب وہ پتہ ہے کہ کرزوں کی بنیاد پر ہی سارا سسٹم چل رہا ہے تو پھر کرزے لینے پڑیں گے اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے سہولیہ جو ہیں وہ ٹیکس پیس کو اس سے زیادہ کیا ہوں گی کہ اس کو کم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے شکیل احمد ہمارے ساں موجود تھے ہمارے ریپورٹر بہت ڈیٹیل میں جو ہے نا ہم سے گفتگو کر رہے تھے کیونکہ جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم باقی ہے اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ٹیکس فائل نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل ہوگی انکم ٹیکس ریٹرن سے مطالق مزید بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیکس ایکسپرٹ علی رحیم صاحب نے اسٹوڈیو میں سلام علیکم سر جیسے ہمارے ریپورٹر بھی بتا تھے بڑی ڈیٹیل میں اور ہم بھی بار بھر اپنے ناظرین کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا پلیز کوشش کر لیں اور جو جو حکومت کہہ رہی ہے انہوں پالیسیز پر عمل درامت کر لیں آپ ہمارے ناظرین کی آسانی کے لئے بتائے گا کہ ٹیکس نادہ ہندگان کو کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاکہ جو جو ناظرین ہمیں ابھی بھی سن پا رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ بس اٹھنا ہے فوراں سے جانا اور کام کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایک آپ ایک ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ پیسے کمار رہے ہیں اس ملک میں تو اس کا ایک کچھ حصہ آپ کو دینا چاہیے ملک کو تاکہ اس کی ترقی ہو سکے اور کام آگے چل سکے اب پرابلم یہ ہے کہ جو پبلک کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یوں ہے کہ جی پہلے تو ان لوگوں نے جو الفاظ استعمال کیا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائے نیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے جال پھیکا اس میں آپ بندے کو پکڑ کے کھینچٹ کے لے اس کا کم از کم نام اگر خوبصورتی نام میں اگر خوبصورتی لے آئے تو کم از کم زیادہ لوگ آئیں گے اس کے اندر پہلی بات یہ ہے نہیں ہے بلکہ ٹیکس کلب ہے اب جو کونسپٹ آیا ہے جس کے اندر فائلر اور نون فائلر کا انہوں نے چکر کر دیا ہے چکر کیا میں ہے تو سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا ہے کہ جو ٹیکس گوشوارہ ڈاکل کرتا ہے وہ آدھے ٹیکس دے گا اور جو نہیں کرتا وہ ڈبل ٹیکس دے گا سی دیوات ہے یعنی اس کا انہوں نے سسٹم بلکو یہی کر دیا ہے آپ گاڑی کو پر بھی لے لیں آپ کوئی چیز کا ریجیسٹریشن کلانے جائے گھر کا ریجیسٹریشن کلانے جائے اگر آپ فائلر ہیں تو آدھا ٹیکس ہوگا چیز اچھا یہ جتنے بھی ایڈوانس ٹیکس ہے یہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ نون فائلر ہیں بھی آپ بعد میں اس کو ریکاور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے گوشوارہ بات میں داخل کر لیا یہ بھی ہے برد دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ پیمنٹ کریں مثال کے طور پر آپ ایک گھر لیتی ہیں کھرائے پر وہ گھر کا اگر آپ کھرائے آپ پیمنٹ ٹائم پر نہ کریں تو وہ جو بیچارہ جس نے آپ کو گھر کھرائے پر دیا ہوا ہے مالک مکان جو ہے وہ کہاں سے وہ اپنا اخراجات پورا کرے گا تو اسی طرح اگر آپ اس کو اس کے سفیر اگر بڑھا دیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی یہ truth ہے کہ جی ان کو بھی پیسے چاہیے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور ہم ہی لوگ ہیں جو کانٹریبیوٹ کر سکتے اس کے طرف صحیح تو لہٰذا میں سیجیسٹ یہ کروں گا کہ جتنے لوگوں نے نہیں فائل کیا ہے یا تو وہ گوشوارہ داخل کر لے اور بل فرز اگر آج نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم یہ کریں کہ جی پندرہ دن کی ایکسٹینشن اپلائی کر لے یہ کل کی پرسوں کی بات ہے کہ کورنمنٹ سے بات ہوئی تھی کہ دیکھیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ نہیں آسکیں تو میں خالتے کوئی ساڑھے تیریس ساڑھے تیریس لاکھ لوگوں نے ابھی تک فائل کیا ہے ریٹرنز تو اگر آپ کو پھر بھی مزید ٹائم چاہیے ایک پندرہ دن کا آپ کو پھر بھی موقع مل جائے گا کہ آپ اپنے گوشوارے داخل کر سکتے ہیں آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج کر دیں تو بہتر ہیں نہ کریں تو آپ پندرہ دن کا آپ ایکسٹنشن لے لی جائے وہ بھی آپ کو دے دیں وہ بھی کر سکتے ہیں سی سر بیسے ایک چیز تو آپ نے اچھی کی نام سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے so if from ٹیکس نیٹ it's the ٹیکس کلاب تو کلاب has its own privileges let's talk about it later the کلاب privileges but ایک چیز یہ کہ بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں ہم اب زیرا کومن آدمی سے سیکٹرز کی طرف جاتے ہیں لانے کے لیے even for that وہ تو خیر برا کام کر رہے ہیں اس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو فائلر اور نون فائلر کے دور چکر کیا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے اور بھی چیزیں آگئی ہیں لو میں مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایکس اماؤنٹ سے اوپر کوئی چیز خرچا کریں تو اس کے اوپر آپ کو کراس چیک سے اگر آپ کو پیمنٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ ڈسلا ہو جائے گا خرچا پہلی بات تو لا محالہ اگر آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں مجھے مثال کے طور پر تو مجھے اگر آپ کو کراس چیک نہیں دیا تو آپ کے اوپر دو چیزیں ہو جائیں ایک تو یہ ہوگا کہ وہ جو اخراجات ہے وہ آپ کو اللہو نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہا چھے ٹھیک ہے آپ نے کیچ میں دے دیا تھا کس کو دیا تھا اگر آپ نے مجھے دیا ہے تو آپ ایڈنٹیفائی کریں کوئی پروف کریں ایک میں نے کوئی پرچیز دی ہوگی کوئی آپ کو بل دیا ہوگا کوئی انوائس دیا ہوگا اس کے طرح پھر میں پکڑا جاؤں گا سو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ یہ کراس وریفیکیشن کا جو کونسپ شروع ہوا ہے جو ایک دوسرے اس میں کافی سارے لوگ پھسیں گے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غائب ہو رہے ہیں یا ہے نہیں اس کے نیٹ میں یہ ابھی بھی ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا ایک سال بھی یا دوسر سال میں وقت لگے گا مگر انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک کو اگر بہتر کرنا ہے تو یہ ڈاکومنٹیشن کے طرف آپ کو آنا ہی ہوگا اور کوئی آپ اور کوئی رستہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ سیف کر لیا اور انہوں نے پتا کہ اچھا اس پہ ہمیں ٹیکس ادا نہیں کرنا لیکن اس پہ ٹیکس بھی لاغو ہونا چاہیے کیونکہ جیسے سے وقت گزرتا اس پر آپ پرٹی کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن پھر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا نہیں اب آپ کو بتاؤ دیکھیں آپ کو آپ کے جو احساسے ہیں وہ آپ کو کسٹ بیسس کے اوپر ٹیکس بل ہے کسٹ کے اوپر آپ نے دکھانا ہے جس وقت آپ بیچیں گے آج آپ کے پاس ایک گھر ہے ایک ہی گھر ہے مثال کے طور پر ٹیک اس پہ آپ رہتے ہیں آپ کے باپ دادے نے بنایا تھا وہ گھر کو تو اس کے اوپر آپ کو آمدانی تو نہیں ہو رہی ہے نا انکم ٹیکس کا جو کونسپٹ ہے آمدانی کے اوپر ٹیکس ہے اگر وہ جس وقت آپ وہ گھر بیچیں گے اس کا جو بھی کونسپٹ ہوگا ٹیکسی بلیٹی یا نون ٹیکسی بلیٹی یا ایگزمشن وہ اپنی جگہ پہ ہے مگر اس وقت آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اور مثال کے طور پر اگر آپ بیس سال پچیس سال کے بعد آپ اپنا گھر بیچتی ہیں اور اس پہ آپ کو کچھ پیسے آتے ہیں تو یا تو آپ ایک گھر لیں گے سامنے یا پھر آپ اس کو کہیں انویس کریں گے جب آپ نے انویس کر دیا وہ پیسے کو تو پھر آپ کو اس سے جو آمدانی آئی اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ویسے پراپرٹی ایس سچ جو آپ کونسپٹ کی بات کرنا ہے وہ ویل ٹیکس کا کونسپٹ ہوتا تھا جو کہ ختم کر دیا گیا ہے جی اس لحاظ سے اچھا سر آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ پرکس جو ہیں وہ ملیں گے اگر تو آپ نون فائلر ہیں اور آپ ابھی اضافی ٹیکس دے رہے ہیں اور اگر آگے جا کے آپ فائلر بن جاتے ہیں تو یو کن ریکاور تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھنے والوں کو یہ بتائیں تاکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ نام چینج کر دیں تو بھی افیکٹ پڑے گا ان کو اگر یہ آفر بھی بتائی جائے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ان کو یہ جس کو ہم کہتے ہیں let's call it cash back کس طریقے سے ان کو یہ cash back ملے گا یہ بتائی ہوں دیکھیں ہوتا کیا کہ آج میں نے فائل نہیں کیا ریٹرن اور نہ میں نے extension لیا تو میرا لا محالہ وہ tax جو کٹے گا جو بھی جو میں transaction کروں گا اس کے پر tax زیادہ کٹے گا تو وہ برا ایک advance tax میرے NTN اب تو NTN کا number جیسے میں نے کہا نا CNIC نمبر پہ وہ ہوگا تو اب CNIC نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ tax جمع ہوتا رہے گا پچھ نیکسٹ یر جب میں ریٹرن داخل کروں گا اس اس کے current یر کا تو اس فقت میں اس کو claim کروں گا کہ جی میرا یہ یہ tax کٹ چکا ہے اور اب تو یہ ہے کہ جو government کے اپنے system میں ہے ان کے پاس ایک system بنائی ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر جائیں اپنے NTN number feed کریں تو آپ کو پتہ لے جائے گا آپ کے cnic پہ کون کو سے ٹیکس کٹے ہیں اب وہاں سے وہ نکال دیں اس کو اور اس کے حذاب ساتھ اتنا ٹیکس بڑھ دیں کم اتنا ٹیکس ابھی پورا وہ documentation کے طرف نہیں ہوا ہے مگر وہ documentation کے طرف ہو جائے جائے زری ٹیکس جو ہے وہ اتنا نہیں ہے اور جو شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم agricultural country ہیں پھر ہم ایک دن نویر سنائی جاتی ہے کہ ہم فلا چیز tomato import کر رہے ہیں یہ جو ایک گردشی قرضہ ہے مطلب not in فانانشل ٹرم لیکن یہ جو ہے نا سیکلر ڈیٹ آف تھوٹ کہ agricultural ٹیکس ہمارے ہاں کیا ہے کس حوالے سے ہے اور کیا ہم اس سے اتنا ڈرائیو کرتے ہیں نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے کیا یہ زیادتی نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ کونسٹیوشن میں agriculture جو ہے وہ provincial subject ہے جتنے بھی provinces ہیں ان کے اپنے agricultural income tax کا ایک law بناوا ہے مثال کے طور پر شندh agriculture income tax پنجاب agriculture income tax so on and so forth کرنا یہ چاہیے کہ جو آپ کی آمدنی ہے agriculture سے اس کے اوپر آپ کو provincial tax دینا لازم ہے ابھی تک وہ implement نہیں ہو رہ تھا اب ہوا یہ تھا کہ 2013 12 کی بات ہے اس وقت income tax میں ایک ترمیمی وہ لے کر آئے ترمیمی clause لے کر آئے تھے جس میں concealment کے اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے agriculture income دکھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اگر provincial agriculture income tax نہیں payment کیا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں concealed income کہہ لائے جائے گا تو لا محالہ یہ ہو رہا ہے اب لوگ 2018 خاص طور پر جب لوگ اپنے گوشوارے داخل کر رہے تھے اور election لڑنا چاہ رہے تھے جو آپ آتے تھے بھئی اتنا ہمارا agriculture income دکھا دو بات اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا اور اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اگری کلچر income tax provinces کو بھی زیادہ آ رہا ہے اب ان کی بھی اویڈنس آگئی ہے تو وہ بھی کہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا حصہ جو ہے نا یہ یہ غلط کہنا لوگوں کا کہ اگری کلچر کو پر tax نہیں بلکل ہے یعنی آبیانہ اور ڈھل وغیرہ کے علاوہ income tax بھی ہے تو اب لوگوں کو اتلاع بھی مل گئی اور بھرنا بھی پڑھنا ہے اور یہ ضروری بھی ہے نا کیونکہ اگر ملک ترقی کیسے کر رہا کنسیرمنٹ کنسیرمنٹ کو باخبر رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کا قومی فریضہ ہے یہ آپ کا شہری ہونے کے ناتے آپ فرض ہے کہ آپ اپنے ملک کے لئے کچھ کریں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیاہت کی جب جب ہم سیاہت کی بات کرتے فیصل کے چلے پر ایک مسکرہ ہٹ سے آجاتی ہے فیصل کیوں آپ کو شاک ہے نا بڑا گھونے پھرنے کا ایک ہوتا ہے شاک اور اشک اور مجھے اس چیز سے عشق ہے کیوں اور یہ عشق اپنی آخری حدوں پہ عشق کی کوئی حدی نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ملک خوبصورتی کی کوئی حد نہیں ہے آنکھوں کی تھنڈک دل کی راحت سیاحت کا فروغ وزیراعظم عمران خان کا ہے وزیر اور اس وزیر پر عمل کرتے ہوئے ٹورزم ڈیولپمنٹ کوپریشن پنجاب بھرپور کام کر رہی ہے وادی سون کئی لوگ گئے ہوں گے کئی لوگ اگر نہیں گئے ہیں تو ہم آپ کو لیے چلتے جھیلوں پر یہاں پر گلیمپنگ پارٹس اور جٹی کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے اور یہ سیاہوں کو نہ صرف دعوت نظارہ دے رہی ہے بلکہ مجھے بہت زیادہ بیچین اور بیتاب کر رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے وزیراعلا پنجاب کے موون خصوصی برائے پارکس اور ہورٹی کلچر ایسورٹی ان ٹورزم نے سر اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے وادی سون کی خوبصورت سپورٹس کی سہر تو ہم اپنے ناظرین کو کئی بات کرا چکے ہیں لیکن اس میں آپ خوبصورت وادی میں پارڈز اور جیٹی کی تعمیر آئیڈیا کیسے کنسیف کیا اور کتنا یہ ایکسائٹنگ ہونے جا رہا ہے ٹورسٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ پنجاب کے اندر جو ٹورزم کا پوٹنچل ہے بولات آداد تھا اور ماضی کے اندر اس کو صرف محدود کیا گیا مرید تک کی حد تک تو جب یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی آپ کو پتا ہے کہ پرائیم نسٹر پاکستان کا اس پر خاص کین انٹرسٹ بھی تھا اور ان کا فوکس بھی تھا اور خصوصاً پنجاب کے اندر جو ٹورزم پوٹنچل ہے اس کو پرابر کے اندر کوئی ٹورزم کا ڈیڈیکیٹی ڈیپارٹمنٹ نہیں تھا ہم نے ڈیپارٹمنٹ بنوایا پنجاب کی پہلی ٹورزم پالیسی ہم نے اناؤنس کی اس کے بعد ایک ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی بھی وہ بھی تکمیل کے آخری مرائل کے اندر ہے تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ تھا اس کے اوپر کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا سیگمنٹ تھا پنجاب کے اندر سال ٹرینج جو آپ کے کافی سننے اور دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ یہ چار اجلاع کے اوپر جو سال ٹرینج جس میں جیلم چکوال خوشاب سون ویلی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور میاں والی کے بھی کچھ ایریا جس کے اندر آتے ہیں تو ان ایریا کو ایڈنٹی فائے کر کے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی انٹرونشن کی ہیں اب جس طرح سون ویلی کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے جیلوں کے اندر خبیقی اور اچھالی چھیل کے اندر بورڈ واک ویز بنانے کے بعد وہاں پہ ہم نے گلمپنگ پارز لگائے ہیں اپنا ایک ریزارٹ بنایا اور اس میں فلوٹنگ جیٹی کا ایک کونسیپ دیا اور سائیکلنگ کا وہاں لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹنگ اور وارٹر سپورٹس کو بھی ہم وہاں پہ اس کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ماضی کے اندر ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں کہ سون ویلی کے اندر بڑا پوٹنچل ہے لیکن فوٹ فال ٹورسٹ کا اس طرف کو راغب نہیں ہو پار رہا تھا تو فال کافی انتریز ہو ہے زبر دست اچھا سب یہ تو وادی سون کی بات ہوگی اب پنجاب کے سیاحت مقامات کی بات کریں تو ان کو سہولیات سے آرازتہ کرنے کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری پنجاب گورنمنٹ کیا کر ہم ہمیشہ اپنے پرگرام میں یہی بات کرتے کہ جو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بجائے اس کے باہر کے ممالک میں پاکستان کی خوبصورتی کو ڈسکور کریں لیکن اس کے لیے سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مری کیونکہ ایک اسٹیبلیش ٹوریس پارٹ بنا ہوا ہے کافی سے بن نہیں پائیں جب ماسٹر پلاننگ اس ہیریا کی نہیں ہوئی تو وہاں پہ ٹیفک کا بہنگم راشت ہوتا ہے ٹوریس کو فسیلیٹیز نہیں ملتی تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات بھی دکھا آپ کو دیکھنے میں ملے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچا تو اس کو ملوز خاطر رکھتے وے چیف نیسٹر پنجاب کی ڈیریکشن کی اوپر ہم نے اس کے بلکل ایجیسن ساتھ کوٹلی ستیاں کی تحصیل کو ایک الٹرنیٹیو ہیل سٹیشن کے طور پر ہم نے اس کو ڈیکلیئر کیا اور اس کے بعد وہاں پہ سب سے انیشل جو کام ہوتا ہے پبلک فسیلیٹی کے لیے وہ سائنیج اور وہاں پہ جو ویو پوائنٹ سے اسٹیبلش کرنا اور پبلک فسیلیٹی کے لیے پبلک ٹوائلیٹس کا وہاں پہ بننا تو وہ ہماری سکیم تھی سنس دوزار انیس سے چل رہی ہے اب وہ کمپلیٹ ہو چکی اور اس کے لاور اور اسلام بات جی ٹی روڈ کے اوپر یعنی کہ اگر کوئی ٹوریس جاتے ہیں مری تو ہم نے یہ اپرشنیٹی مہیا کی کنیکٹیوٹی دے دی ہے کہ الٹرنیٹیو جو سائٹ سائٹ ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں اس کے بعد روتاس فورٹ ہمارا ورڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اس کو ہم ریویم کر رہے ہیں وہاں پہ ایک میوزیم اسٹیبلش کر رہے ہیں وائٹ بینک کے تاون سے وہاں پہ بائی پاس روڈ کا ہم نے بنایا کیونکہ ماضی کے اندر اس پورٹ کے اندر سے جو ہے وہ روڈ گزرتا جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ گزرتی رہی اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹلہ جوگیاں کھل سٹیشن ہے جیلم کا وہاں پہ ہم نے جی پی ٹریک بنا دیا ہے ہائیکنگ ٹریک وہاں پہ بنا دیا ہے اس کے بعد جو چکوال ہے پنجاب کا چھبیس سے زائد جیلیں یہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ہم وارٹ سپورٹ کو پرموٹ کریں اور دھرابی کے مقام پہ ہمارا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ریزارٹ بھی تکمیل ہو جائے گا اور اس کے بعد سون ویلی کا جس ساہی پہلے ہی کر چکا ہوں ساؤت پنجاب کیونکہ چیف نسٹر پنجاب کا اپنا بھی آریہ ہے کوئی سلمان کے اوپر ہم نے سائنیج کا کام کمپلیٹ کر لیا فیملیز کے لیے منسٹر کی فیملیز کے لیے پرائیم نسٹر اور چیف نسٹر کی ڈائریکشن کے اوپر ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کو آؤٹس سورس کرنا سٹارٹ کر دی ہم نے نون ہوتل چینز کو آؤٹس سورس کی جس گورنمنٹ کا کام صرف ریگولیٹری فریم ورگ میں رہ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جب وہ بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو ٹورس کو بہتر فسیلیٹی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل لوگ ہیں ان کو امپلائیمنٹ کے بھی مواقع ملتی بہت شکریہ آسف صاحب آپ نے یہ جتنی ساری باتیں بتائی ہیں اس کے لئے آپ کو best of luck جب بھی ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو نوردن ایریاز ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن لوگوں کو بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ نا صرف پنجاب بلوچستان دیگر بھی پاکستان کے حسین وہاں بھی جائیں اور وزٹ کیجئے ابھی ہم جائیں گے بریک پر آپ ہمارے ساتھ رہی سرجانی ناغن شخی حسین حیدری نازمہ باد لالو کھیت لالو کھیت پلٹ تیرا دیان کدھر ہے گرین بس ادھر ہے تو آج ہم آپ کی سہر کروائیں گے کراچی کے لیے ایک خوش کوار جھوکے کی صورت میں آنے والی ان بس کی اس کے اندر بھی آپ کو لے کے جائیں گے اور وہ جو پرانی کٹارا بس چلتی ہیں جن میں میری اور پرانی پرانی ملتی رہی بس نہیں آئی لیکن بلاخر یہ بس آ چکی ہیں اور چلے اب ان کے اندر چلتے اندر چل کے دیکھتے چلیے اب بس کے اندر آپ کو لے کے چلتے اور یہ خودکار نظام کے تحت اس کا دروازہ بھی کھل جاتا آجا آجا ماں کی دعا جنت کی ہوا اور کراچی والے ان بس میں سفر کر کے گرین بس والوں کو دعا دیں گے کیوں کیونکہ بڑی زبردست یہ بس ہیں جو اس ٹریک پر دوڑیں گی کچھ آپ کا ٹور کر آتے ہیں اس بس کا اور سب سے پہلی بات کتنی سیٹس ہیں جان جان چاہ رہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نظام یہ دو کیبنز کو اس نے جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ آرٹیکلیٹڈ سسٹم ہو گیا اس کے بعد یہ جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے یہ فیملی کے لیے بہت زبردست چیز ہے ورنہ ایسا ہوتا تھا اکثر کہ ہم جن بسز میں سفر کرتے تھے ہماری مائے بہنیں بیٹیاں وہ آگے بیٹھتی تھیں ہم پیچھے بیٹھتے تھے ہمیں کب اترنا ہے بچاریوں کو نہیں پتا ہوتا تھا یا وہ پہلے اتر جاتی تھی ہم بعد میں اترتے تھے یہ تمام تر کیفیات ہوتی تھی بسز میں جو ہوا کرتے ہیں وہ بھی آپ سب کو پتا ہے لیکن اب یہاں پہ سب کو چینج ہونے والا اس کے لاوہ یہاں پہ وائی فائی بھی ہے ہائی فائی بس میں وائی فائی کیا بات ہے اس کے لاوہ اب آگے بڑھتے اور فیمیل کمپارٹمنٹ ہے یہ مہذور افراد سپیشل پرسن ان کا یہ کمپارٹمنٹ ان کے لئے بس کی ایک سو ساٹھ لوگ اس کے اندر سما سکتے اب سوچئے کہ ان پرانی کھٹارہ بسوں میں آپ کا چڑھنا اتنا مشکل ہوتا تھا تو جو ہمارے معاشرے کے سپیشل افراد ہیں وہ کس طدر مشکل سوار ہوا کرتے تھے لیکن اس بس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا سب سے پہلے تو ان کی انٹرنس کے لیے یہ بڑا زبردست سا رام بنایا گیا جس پل اٹ اور یہ یہاں سے یہ ویلچیر جو ہے اوپر آ جائے گی اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے بند ہو جائے گی اور اوپر چل کے ان کی سیٹس بھی دیکھ لیں کتنی اچھی بات ہے کہ کراچی والوں کے لیے بسس حصہ ہیں ان کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ان بس میں ان کے آرام دے سفر کے لیے بھی یہ سیٹس بنائی گئی ہیں ایک تو آپ یہ سیٹس دیکھ سکتے ہیں اور اس سیٹس کے ساتھ یہ سیٹ بیلٹ بھی ہے یعنی کہ اور یہ بالکل اسی طرح کہ اس طرح آپ ائر سپیس فیل ہو گئی ہیں اور کوئی اس طرح کگین کوئی سپیشل پرسن ہے جو کہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ کھڑے ہوں گے تو آپ کوئی پیشے نوکیلی چیز نہیں لگ رہی ہوگی آپ کو یہ کشن دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگین جب وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے بیلنس کے لیے یہاں پہ یہ سیٹ بیلٹ بھی دی ہے یعنی کہ وہ یہاں سے آرام سے اس کو بند کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست ایسپیکٹ ہے اس بس کا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے گھبرائیے نہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر تو یہاں پہ کیبن میں ہر کیبن میں یہ کیمرا سیویلنس کے لیے سی سی ٹی ٹی کیمرا لگا ہے اگر کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو آپ جو ڈرائیور ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو اور اس کو منیٹر کر رہا اس کے الاوہ یہ ریکار میرا موبائل وہ اب کر رہا ہے بیپ کیونکہ چارج بلکل ختم ہو رہا ہے تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ بھائی صاحب یہ موبائل بھی یہاں پہ آپ کا چارج ہو جائے گا there it goes yes اور میرا موبائل چارج ہونا شروع ہو گیا ہے آپ پرانے بسوں میں سب ملتا تھا نہیں تو تو پھر آجائیں اور شفر کریں اس بس جہاں جہاں آپ کو جس سٹیشن پہ اترنا ہے وہ ڈسپلی بھی ہو جائے گا اور اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں جانا کہیں اور ہوتا ہے اور اتر کہیں جاتے ہیں آنکھ لگ جاتی بسز میں اور تھکے بھی اتنا ہوتے ہیں لیکن یہاں اگر ہم مقابلہ کریں اس کا جو پشاور بھی آرٹی ہے اس سے تو اس میں ایڈیڈ فیچرز بھی دیئے ہیں یہ بھئی کراچی والو آپ کے لیے ایڈیڈ فیچرز بھی دیئے ہیں وہ کیا سب سے پہلے تو جو پشاور کی بس ہے اس میں جو آرٹیکلیٹڈ سسٹم ہے وہاں پہ اتنے آسانی سے کھڑی ہونے سکتے کیونکہ وہاں پہ ہینڈریلز نہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے اس آرٹیکلیٹڈ ایریا میں بھی ہینڈریلز دیئے ہیں ایک تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ وہاں پہ ائر کنڈیشن بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہے ائر کنڈیشن اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا آگے آئے تو یہاں پہ سپری کرنے کے لیے یعنی اگر کوئی ڈینگی ہے خاتینوں حضرہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس بس میں ایمرجنسی ایگزٹ بھی موجود ہیں جو چار آگے چار تھوڑا سے اس سے پیچھے چار میرے دائیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چار بلکل پیچھے اور تین اس سے بلکل پیچھے ہیں یعنی کہ کل تیرا ایمرجنسی ایگزٹ ہیں اس بس میں اور اور ان ایمیجنسی ایگزٹ کی صورتحال کو جیسے بنے گی کہ یہ شیشے ان کو توڑ کے آپ باہر نکل سکتے ہیں اور ان کو توڑنا ایسے نہیں کونی سے توڑ دینا بھائی کراچی والوں اس کو توڑنے کے لیے بھی یہاں پہ یہ ایک ہیمر دیا ہوا ہے یہاں سے ایسے لیکن اس سے کھلنے مت لگنا بلنے شور مچانے کیونکہ یہ جو بسز ہیں یہ بہت آرامد ہیں اور بہت پورا سائش ہیں کراچی والوں کے لئے توفہ ہیں آگے سلتے اور کچھ پروجیکٹ سے جوڑے اہم لوگ ہیں ان سے آپ کی بات کرنا بس کا ٹور تو ہم نے آپ کا کرایا ہے بس کے کپٹن سے آپ کا تعریف کراتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کا نام محمد خمیس خمیس بھائی اس اس طرح کی بس چلانے کا پہلا آپ کو experience ہے جی میں نے پشاور بی آر ٹی میں جاپ کر کے آئے ہوں ہزار ڈیو امپلائی اور بی آر ٹی پشاور میں کر کے آئے ہوں ٹریننگ ہماری ہوتی ہے ایک مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک مہینے کی ٹریننگ کے باد ہمیں جو ہے نا روٹ پہ گاڑی چلانے کی ازازت ملتی ہے جو اچھا اور تو ان وہ بسز آپ نے چلائی اور یہ تو کون سی والی بہتر ہے اور کیا ڈیفرنس ہے جو اس میں جو فیوچر تھے وہ ایک ایک سفر ہے مطلب اس میں آپ کو ہر ایک چیز آرام دے سفر کافی فیوچر اس سے زیادہ ہیں مختلف ہیں بہت اچھا اس میں ہماری ڈرائیونگ سیٹس کے حوالے سے کہلو پسنجر سیٹس کے حوالے سے کہلو سارے فیوچر اس میں ایکسٹر ہیں سارے فیوچر ایکسٹر ہم بس کی چھت پر لے کے جلتے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بسے ہیں ان کی چھت پر بیٹھ کے آپ سفر نہیں کریں گے اچھی بات یہ ہے تو میں آپ کو چھت پر لے کے جا رہا ہوں اس کی بجا ہوگی آپ کو سفر نہیں کرائیں گے لیکن اوپر سے بھی دکھائیں گے کہ یہ کتنی ڈیفرنٹ ہے اور اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے تو جیسے کہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بیٹھنے کے لیے جگہ ہے اور یہاں پہ انجینئر بیٹھ کے جو بھی مرمت کا کام ہے میکینک جو بھی مرمت کا کام ہے وہ کٹ سکتا ہے پر شاہر وی آٹی میں یہ ایڈیٹ فیچر نہیں ہے تو آپ کو یہاں بیٹھ کے سفر بالکل بھی نہیں کرنا آپ کو اندر نیچے بیٹھ کے آرام سے سفر کرنا اور خوشی خوشی آنا ہے خوشی خوشی سٹا پہ چلے آنا ہے بیٹھ کے ساتھ what would you like to say about these gifts from China to Pakistan and our friendship سو I think so this is a new a firit to to significant of the a relation between China and Pakistan how many days are you here since what time you are here in Pakistan so I میں مجھے ایک سور پاکستان کے بارے میں نے kiş tanks پاکستان کے دور پاکستان کے سات پاکستان کیا ہم اس کا مینے میں جائیں پاکستانی ہیں یہ باقیستان کی طائق کے لئے ورگام ہے پاکستان کی طاقت نہیں ہے اور پاک چینہ دوستی کا یہ مزہر آپ ہمارے پاس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنی ساری بسز اب آ چکے اور مزید کا بھی انتظار ہے اور چینیز جو ہمارے ڈیلیگٹ تو ان سے بھی ہم نے آپ کی ملاقات کروائی فیلال کے لیے شیئر 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 زبردست کراچی والوں کے لیے آسانی اور فیصل بہترین آپ نے سیگمٹ کیا ہے کراچی والے بی آرڈی کو کہنے شیئر شیئر اور یہ انشاءاللہ نویمبر سے ہم دیکھیں گے سرکتے ہیں انشاءاللہ چلے ہم بھی سفر کریں گے اس کے طرح پھر بتائیں گے کہ لاہور کے بعد کراچی کی ہم نے گرین لائن میں سفر کیا ہے آگے بڑھتے ہیں جمناسٹک کے میدان میں شاہینوں کی ہوگی دباگ انٹری فیصل آباد کے دو نوجوان ایشیا جمناسٹک چیمپینشپ میں بنگلہ دیش میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوائیں گے دونوں نوجوان کن مشکلات اور مسائل میں تیاری کریں یعنی اگر میں یہ کہوں کون کون سے چیلنجز انہیں درپیش ہیں تو اسمان صدیق اپنی اس ریپورٹ میں بتانے جا رہے ہیں موسلے حمالیہ کی طرح جوان محدود وسائل سے بھی نہیں ہیں پریشان کھیل کے حالات نہ ہی کوالیفائیڈ کو چیز دستیاب بوسیدہ میٹرس پر پریکٹس کرتے یہ ہیں احمد اور فیزان جو ستائیس اکتوبر کو بنگلہ دیش میں ہونے والی ایشیا جمناسٹک چیمپینشپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے فیصل آباد کے سرسید ٹاؤن میں مشکلات کو مات دیتے دونوں نوجوان بیک فلپ، بیک سمر اور ڈبل ٹویسٹ کی خوب تیاریاں کر رہے ہیں انجریز کا خوف نہ ہی رکافتوں کا ڈر احمد اور فیزان کہتے ہیں ان کا اگلا حدف اولمپکس ہوگا یہ بہت مہنگا خیل ہے سر اصل میں ہمارے پاس جو میٹرس ہے یہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہے سر یہ میٹرس اس طرح کے ہیں کہ اب یہ ختم ہو چکے ہیں ابھی ہم اس پر جمناسٹی کرتے ہیں تو کئی بار اگر لینڈنگ ہماری تھوڑی دیسیبل ہوتی ہے تو ہمارے اینگلز پر چوٹ ہاتی ہے ہمارے ایڈی پر بہت زیادہ چوٹ ہاتی ہے ہمارے جو گھٹنے ہیں ادھر تھوڑی انجری آیا جاتی ہے کبھی ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہم نے بہت سن کے پاس جا کے ہم نے کوشش کی انہیں بتایا لیکن سر آج تک کسی نے ہماری مدد نہیں کی انٹرنیشنل مقابلہ کی نہیں جا رہا ہوں اب میرا اگلا ٹارگٹ ہے لیمپکس میں پاکستان کے لیے ہم لیمپکس کیلے جاؤں گا اور وہاں سے میڈر نکال کے لاؤں گا دن بر ویلڈنگ کی دکان پر کام شام کو بچوں کی جمناسٹک تیاری پر دیان جمناسٹک کوچ کا کہنا ہے مشینری سے میں تمام چیزیں اپنی جیب خرچ سے خریدیں میرا یہ ویلڈنگ کی شوپ ہے تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کبار سے یہ سمان خریدا اور یہ مشینیں وغیرہ تیار کی جمپر وغیرہ پہلر بار اور ویلڈنگ ٹیبل میں نے تیار کیا میرے کلاب کے بچے دو جا رہے ہیں انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے مجھے بہت خوشی ہے احمد اور فیضان کے دوسرے پندرہ ساتھی بھی جمناسٹک کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کو تیار ہیں قابلیت ایسی جو سب کو دنگ کر دے کھیل میں ایسے ماہر جو دیکھے دا دیئے بنا نہ رہ سکے اپنی مدد آپ کے تحت ایشین جمناسٹک چیمپئنشپ کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش جانے والے یہ ننے کھلاری اب منتظر ہیں تو بس حکومتی تعاون کے کیامرامین رزوان صابری کے ساتھ عثمان صدیق ساما فیصلہ بار اب بھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک خوبصورت مصورہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک اور اب آپ کو ملواتے ہیں کیسی نوجوان مصورہ سے جن کے ہاتھ میں اگر برش آ جائے تو کینویس پر ایسے رنگ بکھیرتی ہیں وہ کے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی سہر شارزوی کی جو اپنے قومی سو قومی ہیروز کے پورٹریٹ بنا کر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی خواہش مند ہیں سہر شارزوی ایک ویجول آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے جام شروع میں واقع مہران یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس آرٹ اینڈ ڈیزائن سے گریجویشن بھی کی ہے اور سہر جو ہیں کون کون سے ناموہ شخصیات کے جو پورٹریٹس ہیں وہ بنا چکی ہیں یا ہم کیوں بتائیں سہر خود ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سہر کیسے ہیں سہر کن کن مشہور شخصیات کی پورٹریٹس بنا چکی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں بہت ایسے ہیں جو مشہور ہیں لیکن بہت ایسے بھی ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں یا وہ شو بیز یا پولٹکس یا ایکٹنگ ان جو پرفارمنگ آرٹس کی فیلڈز جو ہیں ان سے وابستہ نہیں ہیں لیکن ہیومنسٹ ہیں ان کو بھی میں نے پورٹرس ان کے بھی بنایا ہے ففٹی ہو گئے ہیں تقریبا اب وہ ففٹی پورے جب ہو جائیں گے میرے اور اس کی ساری تیاریاں جب پوری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو میں ایکزیبیٹ کروں گی اور کمنگ منت ہے میرا انشاءاللہ اس میں ایکزیبیٹ کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے اچھا کچھ شخصیات کا نام میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پر بتائیں دا کہ ہمارے نازشن کو پتا چلے اچھا سٹارٹ تو میں نے کیا تھا جی ایم سید کے پورٹریٹ سے اس کے بعد بہت سارے پرسنلٹیز ہیں جن کو میں نے پینٹ کیا لائیو اور وہ پینٹنگ سے ملینز میں شیئر ہوئیں کیونکہ لوگ ہم لوگ دل سے ہمارے جو ہیروز ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن کوئی بھی مجھ سے پہلے ایسا آرٹس نہیں تھا جس نے ان کو لائیو ان کے پورٹریٹس بنائے ہو یا ان کو خراج دیا ہو یا ان کو ٹربیوٹ دیا ہو اتنے لیول پہ یا ان کو ایک کمبائن کیا ہو ایک جگہ پہ تو مدر روتفہو میں نے پورٹریٹ بنائیا عدیب رزوی صاحب جو ہیں ان کا بنائیا عبدال ساتاریدی ہیں ان کا میں نے پورٹریٹ بنائیا اور ان کی مgodس ہیدھی صاحبہ ان کا میں نے بنائیا تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں جو ریل میں ہمیں سرف کرتے رہے اور اس کے علاوہ جو بسکلی پرفارمنگ آرٹ کی فیلڈ ہے اس میں آبدہ پروین صاحبہ ہیں اللن فقیر ہیں اور بہت ساری اور بھی پرسنالٹیز ہیں نور جہان کا میں نے پورٹریٹ بھی ریسنٹلی بنایا تھا ملکہ اترانم کا اور اسی طرح سے جو پولٹیکس ہے اس میں بھی وہ پرسنالٹیز جنہوں نے جنیونی ہمارے ملک کے لیے کچھ کام کیا کچھ سرف کیا ہے تو اس میں بینے زیر بھٹو صاحبہ ہو گئی زلفکار بھٹو بھی ہیں اور اسی طرح سے اور بھی سوریا بادشاہ ہیں جن کے ایک بہت بڑی ہسٹری رچ ہسٹری رہی ہے ہمارے ملک کی تو وہ بھی ان کو بھی میں نے پینٹ کیا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی سوریا بادشاہ کا آپ نے ذکر کیا ہمارے ہاں جو ہماری آرٹ اور انٹیٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں جب تکر ممالک کی فلمز دیکھتے ہیں وہ کس طرح اپنے لوکل ہیروز کو آج کل پرموٹ کر رہے ہیں اور ہماری ڈراما اور فلم انڈسٹری میں these things are missing ہمارے پاس جو بلوچستان اور سندھ کی پٹی پنجاب ہو گئے پارٹیشن پری پارٹیشن اتنے ہیروز ہیں ہمارے جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی کی اگر ان کی زندگی پہ کچھ بنانا شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی سر یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا what motivated you to do this کب سے کر رہی ہیں یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اچھا ویسے مجھے دس سال ہو گئے ہیں فیصل آرٹ پریکٹس کرتے ہوئے لیکن دو سال سے جب سے لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگ کافی سب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور میں ٹریولر ہوں میری ایکزیبیشنز ہوتی ہیں تو میں باہر بھی جاتی ہوں انٹرنیشنلی بہت سارے ایکزیبیشنز ہو چکی تو ان میں جاتی ہوں تو وہ سارا ٹریول ہمارا بند ہو گیا ایوین ہمارے جو اپنے سٹی کا بھی ٹریول تھا یا نیشنل جو تھا وہ بھی بند ہو گیا تو ہم گھر پہ بیٹھ گئے اب ایک آرٹسٹ گھر پہ بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ کری لیتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں کچھ لائیو پینٹ کروں اور آئیڈیا جو تھا میرے بابا سید مارکن شریفی وہ رائٹر ہیں تو وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے جو ہمارے ملک کے جو بیسکلی جو ہیروز ہیں سن کے ان کے حوالے سے وہ کتاب تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ لکھ رہے ہیں اس چیز کو اس کو ویجولائز بھی کروایا جائے پھر میں نے وہاں سے آئیڈیا لیا اور ان کو ویجولائز کروانے کے لیے اور ہماری جنریشن ہم لوگ تھوڑے سے دور ہیں کتابوں سے اور گیجرس اور ان چیزوں میں تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے ہیروز سے ملاقات کروا ہوں اپنی جنریشن کی یا ہماری آنے والی جنریشن سے ان کی ملاقات کروا سکتوں کسی طریقے سے ہم جان سکیں تھوڑا انسپائر ہو سکیں اچھا جس سے آپ نے کہا نا یہ تو آپ کو آئیڈیا اس طرح سے آگے نا کہ آپ کے بابا لکھ رہے تھے تو آپ نے کہا اس کو ویجول پر میں لے ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ بچپن میں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم بڑے ہو جائیں گے ہم یہ ٹریک چوز کریں گے اس فیل میں جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو بچپن سے ہی یہ خواہش تھی وہ ڈیسائٹڈ نہیں تھا بچپن میں لیکن وہ ایک اندر آپ کے ایک ہوتی ہے چیز اگر آپ آرٹسٹ ہیں وہ چیز آپ کے اندر وہ ایک صلاحیت ہے خدا کی بلکل نیچرل ہے تو کوئی پریکٹس سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہیں وہ فیلڈ میں آتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اس کے بعد وہ آرٹ کو کنٹینیو نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے انسائیڈ وہ چیز نہیں ہوتی لیکن جن کے اندر ہوتی ہے وہ بھلے نہ پڑھیں پھر بھی اس فیلڈ میں کام کرتے ہی رہتے ہیں تو بچپن میں تو میرا ایسا کوئی ڈریم نہیں تھا میری ڈرائنگ اچھی ہوتی تھی آرٹ اچھا کر لیتی تھی لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے اپنے ملک کو رپریزنٹ کرنے کا مجھے موقع ملے گا یا کہیں نہ کہیں اتنے سارے لوگ جو ہیں میرے آرٹ کو اتنا پسند کریں گے یہ نہیں اندازہ تھا کبھی بھی نہیں تھا وہ جب یونیورسٹی میں میں آئی تو میں نے جان کر کے میں نے کہا مجھے فائن آرٹس کے طرف جانا ہے تو اس کی میڈیکل کی فیلڈ تھی اس کو میں نے چھوڑ کے میں آرٹ کی طرف آئی وہ چیلنجنگ بھی بہت زیادہ اور آپ کا چہرہ رہا ہے کہ نا مجھے لگ رہے کہ یہ خواہش تھی کہ بہت سارے لوگ بڑے پیمانے پر آپ کی چیزوں کی نمائش ہو کیونکہ نساس سے آپ کی آنکھیں بھی نم ہوتی کریں گے اور آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کے عطا کیا جاتا ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ اس کے علاوہ اور مزید کیا کیا شوق ہے گھومنے پھرنے کا کوکنگ کرنے کا یہ تو ہے نا یہ تو ایک نیچرل چیز ہے مزید کیا کیا شوق ہے بہت سارے ہیں ایک تو میں آرٹسٹ ہوں تو میں ٹریول بہت کرتی ہوں ایکزیبیشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی میں ریسرچ چلتی رہتی ابھی یہ جو ہمارا کام ہے صرف ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے اس کو پینٹ کرنا ہے لیکن میں نے ان کے حوالے سے ان کی بائیوگرافیز لکھی ہیں جو پرشنالٹیز میں نے پینٹ کی ہیں اور ان پہ ریسرچ کی ہے تو ڈیفرنٹ گاؤں شہر اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے ریسرچ کی ہے ابھی میں ایک پورٹریٹ بنانا چاہ رہی تھی ہمو کالانی کا اور ایک وہ بھی فریڈم فائٹر تھے کارونجر ماؤنٹین جو ہمارا ہے وہاں پہ جا کے میں نے ان کو پینٹ کیا تھا اور ماروی کا کریکٹر جو ہے شاب دلتی بٹائی کی وہ سور می ہے ہیرو ہیں اور شاب دلتی بٹائی کے جو بھی ہیروز ہیں وہ خواتین ہیں اورتنے ہیں ساتھ ہیرو ہیں ان کے تو میں نے ان کے حوالے سے جو ریسرچ کی ابھی مومل کی اور ماروی کی ریسرچ جو ہے سسوی کی ان تینوں کی میں نے کمٹریٹ کر لی ہے تو میں وہاں گئی تھی تھر میں وہاں پہ ریباری ہم بولتے ہیں ان کے ایک قبیلہ ہے تو وہ بیسکلی وہاں سے تھی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسا پہنتے تھے وہ کیسے ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں مجھے آئیڈیا ہو جائے کیونکہ وہ مجھے امیجنری پوٹریٹ بنانا ہے تو وہ اس آئیڈیا کے لیے ویسے بھی میں ٹریولر ہوں تو میں ٹریولر بہت گئی یہ آپ نے بہت اچھی بات بات آئی اور یہ آپ نے مجھے بھی ایک درہ سا موٹیویٹ دوبارہ کر دیا کیاوز نورڈن ایڈیا تو بند ہو گئے اور اب سیزن ہے بلوجستان اس سندھ کی طرف روف کرنے کا اچھا یہ مجھے بتائیں سہر کہ جیسے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ امیجنری پوٹریٹ بھی آپ بناتی ہیں ایک پوٹریٹ بنانے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے بیٹ امیجنری آپ کسی شخصیت کی آپ بنا رہی ہیں تو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اکثر میرے ساتھ ایسا ہوئے میں لائیو پوٹریٹ بناتی ہوں فیس بک پہ یا اپنے یوٹیوب پہ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ تصویر ہے تو وہ جلدی بن جاتا ہے یا اس میں میرے پریکٹس کافی ہے لیکن امیجنری پوٹریٹ ہے یا ایسا پوٹریٹ ہے جس میں ڈیٹیل زیادہ ہے وہ تصویر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویجوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس جگہ کے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کارونجر جا کے اس کو پینٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں یہ آپ نے کیوں کیا کیا اسی امبیانس میں رہتے ہوئے آپ چیزیں کنسیف کرنا چاہ رہے تھے یا پھر اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اور یہ آئیڈیا بڑا زبردست ہے آئیڈیا واقعی اچھا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی خوبصورت ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ جا کے پینٹ کروں اس جگہ کی جو فیل ہے اس کا میرے آرٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے اور ویسے اگر بارش ہو جنرلی تو میرے آرٹ پہ فرق پڑ جاتا ہے میں نے علن فکیر کا پورٹر بنایا تھا اور وہ بلکل ڈیفرنٹ کلرز میں تھا مہک لیکن جب وہ بن چکا تھا کمپلیٹ تھا تقریبا لیکن بارش ہونے لگ گئی اور میں نے اس کا بیک گراؤنڈ اس کے کلرز بلکل چینج کر دیئے تو وہ ایک چیز تھی جو ایفیکٹ نیچر کا میرے اوپر تھا یا میرے آرٹ کے اوپر تو یہ چیز ہوتی ہے آپ آرٹ جب کرتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ ان ریجنز میں ٹریول کرو جب آپ ٹریول کریں تو آپ کو جو بیک گراؤنڈ میں آپ کے گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے تم چلے آپ پاڑ ہوگی قسم میں بھی جب تھر کی طرف کرتا ہوں تو کھڑی نیم کے نیچے وہ میرے بیک گراؤنڈ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے ان دی انڈ مجھے سہر یہ بتائیے گا کہ what's your next motive like اگلے دو سال میں اگلے پانچ سال میں آپ پچھلے دس سال سے پریکٹس کر رہے ہیں دو سال میں آپ نے اتنے پورٹریٹس بنا لیا ہیں what's سہر's next two years or five years plan plan تو five years کا میں نہیں بنا سکتی میں آرٹیسٹ ہوں دو سال کا اپنے 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 دے دیا تو میرا یہ ہے کہ بیسکلی اپنے ایکزیبیشن کر لوں اس پہ میں ابھی بہت فوکسٹ ہوں اور ایک کتاب بھی جو ہے اس بائیوگرافیز جو میں نے لکھی ہیں اور different writers ہیں جنہوں نے جب میں نے پینٹنگز بنانا اسٹارٹ کی تو ان لوگوں نے آرٹیکلز لکھنا اسٹارٹ کیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا کام کریں first ڈوٹ لگا دیں وہ باقی continue ہوتا جائے وہ چیز ہوتی گئی تو بہت سارے وہ بھی آرٹیکل میں نے سلیٹ کی ہیں تو وہ بھی ہیں اور میں نے لکھی میئے بائیوگرافز تو وہ بک بھی مجھے اب کمپائل کرنی ہے انشاءاللہ یعنی بہت سارے کامیں بہت سارے مجھے کامیں اوکی سیر thank you so much آپ ہماری سا موجود تھی اور یہ کنان جو ہماری ینگ جن کے لیے بڑی اب ایک مثال ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید موبائل میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اب کچھ کرنے کے لیے رہا نہیں باقی تو پلیز سہر سے ضرور سیکھیں اب ہمیں کرنا یہ کہ ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ ہر دوسرے شخص کا مسئلہ ہے تو غلط نہیں ہوں گا بریک کے بعد بات کریں میں تو جا رہا ہوں تھا رہا ویلکم بیک اب زندگی کے ان پہلوں کی بات کرتے ہیں جو حقیقت ہیں اور اس حقیقت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں خوشی اور غمی زندگی کا حصہ اس کے بغیر بھی یقیناً کسی کی بھی زندگی مکملی ہے کسی وقت ہم خوش ہوتے ہیں تو کبھی افسردہ ہو جاتے ہیں جب انسان افسردہ یا پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشانی اس کے معمولاتے زندگی میں بہت زیادہ سر انداز ہوتی نظر آتی ہے ڈپریشن انسان کے حساسات پر اصل ڈاننے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے جسم پر بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور زیادہ ڈپریشن انسان کی ہستی مسکراتی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے ہم سب پر کوئی نہ کوئی ایسا بوجھ ضرور ہوتا ہے جسے ہم باٹنا اور اس کو باٹنے کے بعد اپنی روح کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں ہم سب کسی ایسی سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں سمجھ سکے اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دے سکے پہلے دور میں دماغی مسائل جیسے سٹریس اور ڈپریشن کو مرض تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب اس پر بات ہونے لگی ہے ہمارے سٹارز بھی اس پر بات کر رہے ہیں تو اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہین فہیم جو کہ پروگرام کارڈنیٹر ہیں تسکیل ہیلتھ انیشیٹیف کی ماہین تینکیو سو مچ تینکیو فر کامنگ تینکیو فر کالی آبیسلی سٹارز بیس پر بات کر رہے ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے کوئی شخص ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے اور وہ اپنی مدد سب سے پہلے تو کیسے کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اس کو جو ہے امپورٹنس ہی نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ کٹ لگیا تو یہ بیماری ہے کہیں سے کوئی کوئی کھاسیین ازلا بخار یہ بیماری ہے بٹ آپ کے انٹرنل جو چیز آپ پھال رہے ہیں اپنے کیاں پہ اس سے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور بندہ اپنی مدد خود کیسے کر سکتا ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک فیزیکل ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک فیزیکل ایشو سے ڈیل کر لیتے ہیں ان کا آپریشن ہوتا ہے سرجری ہوتی ہے تو یہ تھوڑا اس سوال کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم ایک ڈاکٹر سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اوپر علاج کرے اسی طریقے سے اگر ایک انزان کوئی ذہنی امراض سے گزر رہے ہیں تو ہم ان سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے اوپر علاج کرنے کیونکہ اگر وہ اپنے اوپر علاج کر سکتے تو وہ اس چیز سے گزر ہی نہیں رہے ہوتے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سمجھنے کے لئے لیکن جو کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم لوگ اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی تھی دپریشن کہ دپریشن ہر انسان کو ابھی ہو رہا ہے انگزائیٹی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے بھی کسی نہ کسی ریزن سے انسان کو ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہو رہا ہے صرف پہلے نہیں تھا ابھی اس کی اویرنس زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو امپورٹنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں ان سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو دل ہلکا کرنے سے ہی اتنا بہتر ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اس کو اب میں بلکل ہنڈل نہیں کر پا رہا میں فنکشن ہی نہیں کر پا رہا لیکن اگر اس سے پہلے ہی تھوڑی سی بات کر لی جائے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے آپ کے دوست بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں I think تمہیں سائیکولوجس کے پاس جانا چاہیے ایک دو سیشنز دے لو تم بات تو کر کے دیکھو تمہارے اندر جو چیز ہے جو اٹک گئی ہے جو دماغ سے بار نہیں نکل رہے کیونکہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں تو بار بار اسی لئے سوچ رہے ہیں کیونکہ جس چیز پہ جو مقصد ہے ہمارا سمجھنے کا وہ اس بات پہ ہم آئی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا دل ہلکا نہیں ہو رہا تو اگر صرف اتنی سی چیز ہو کہ آپ دل ہلکا کر سکے اگر آپ ایک انسان کو اگر ان سے پوچھیں کہ تم کیسے ہو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا بڑھا کہ یہ کہہ دیں کہ تم کس طریقے سے یہ نہیں کہ صرف فزیکلی ٹھیک ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور تم منٹلی بھی کیا ٹھیک ہو تم کیا سٹریس ٹھو بہت زیادہ یا تم بات بہت دنوں سے نہیں کر رہے تو کچھ ہوا ہے بکوز یہی چیز پھر ایک فزیکل ایشو میں بھی بڑھ جاتی ہے تو آپ پہلے ہی بات کر لیں تھوڑا سا سمجھیں اپنے آپ کو اپنی تکلیف کو بھی سمجھیں اس کو درجی دیں کیونکہ اگر آپ نے اپنے تکلیف کو نہیں سمجھا اپنی ذہنی تکلیف کو سمجھا نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے اس سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے زندگی میں تو آپ اپنے لیے مشکلات بیدا کر رہے ہیں کوئی اور بھی نہیں کر رہے ہیں میرے گھر میں کوئی اس قابل ہے جسے میں اپنی پرابلم ڈسکس کر سکوں یا میرے آفس میں یا پھر جہاں پہ بھی میں کہیں اپنے دوستوں میں باہر بیٹھ رہے ہیں تو کوئی ہے جو مجھے سن پائے گا ایک اچھا لسنر ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھے لگتا ہے آپ کے ٹائم پہ ہے کیونکہ جتنا ڈپریشن ہر کوئی فیس کر رہا ہے اس لحاظ سے اس کے پاس ایک اچھا لسنر ہونا ضروری ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایک شخص جس پہ ڈپریشن ہے یا جو ڈپریشن میں وہ کیا کرے لیکن ایک اچھے لسنر ہونے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کیسے کسی دوسرے بندے کو کنونس کر سکتے کہ جی اچھا ہم اس سے بات کر لیں میں بالکل آپ کا مسئلہ کا حل دھونڈ سکتا ہوں یا دھونڈ سکتی ہوں یا کوئی ایک رائے دے سکتی تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی انسان آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے کوئی شیئر کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں کچھ ایسی چیزوں ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں شیئر کرنا لیکن وہ بہت ایک مشکل سے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ یہ تھا اور بہادری اس میں دکھاتے ہیں تو وہاں پہ ایک انسان آپ کو جو کرنا ہے اس انسان کے لئے یہ ہے کہ آپ صرف اس کی بات سنیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کا حل ہو بہت دفعہ بہت مشکلات ہوتی ہیں اگر ایک انسان آیا آپ کے پاس تو کہے کہ میرا بوس مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن جوب تو نہیں چھوڑ سکتے جوب تو کرنی ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کروں اب آپ کا دوست آپ کے والدین آ کے اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ بوس کے ساتھ کچھ ان سے بات نہیں کر سکتے کچھ کہنی سکتے تو اس وقت اس انسان کی سب سے پہلے تو بات سمجھنی ہے اور سننی ہے کیونکہ دل ہلکا کرنے کا سب سے پہلے جو ایک ایک آپ کہہ دینا سٹیپ ون یہ ہوتا ہے کہ پوری بات صحیح سے بتا دی اس نے انٹرپشنز نہیں ہوئی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا لیکن تم ایسا کیوں تمہیں لگتا ہے اس کو جو لگتا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ اس چیز سے گزرے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے بیکوز ہم ہر چیز سے نہیں گزرتے ایک انسان ایک چیز سے گزرائے دوسرے انسان چاہید وہ سمجھ نہ پائے کہ اس کو یہ محسوس کیوں ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ نہ پائے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ سن لے کہ اس کو محسوس ہو کیا رہا ہے اسی لیے بڑا ایمپورٹنٹ اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس چیز کو ہم دیلائز کر رہے ہیں ہم اپنے اس پلاتفارم سے سنے دن کے پلاتفارم سے کئی مرتبہ اپنے دیکھنے والوں کو اس چیز کی ترغیب دے چکے ہیں کہ کوئی برائی نہیں ہے کسی سیکیٹرس سیکالوجسٹ یا پھر کسی اس طرح کی انجیو کسی اس طرح کی فاؤنڈیشن سے رابطہ کرنے میں جو آپ کو یہ بتائے کہ there is some problem with you اور اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آخر میں مجھے بتائیے گا کہ یہ اپنوں کا ایک پروگرام ہے ذہنی صحت سب کا حق یہ کیا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے کن کے لئے کام کرتا ہے پلیز تو ذہنی صحت سب کا حق جو ہے ہمارا ایک کیمپین ہے بیسکلی جو ہم نے تسکین کی تھرو شروع کیا ہے تو تسکین کا جو بیسک ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکیں کاؤنسلنگ کی تھریپی کی جو لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ممالک سے ہو جن کے پاس وہ ریسورسز نام ہو اب ریسورسز آپ کے پیسہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی اویلیبیلیٹی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹے ملک میں آپ کو چھوٹے گاؤں میں یا کہیں آپ کو ایک سائیکولیجسٹ یا سائیکائٹریس ایسے نہیں ملتے اور بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے اس کی جوگوں پر اس چیز کو بات کرنا کہ آپ دیپریشن میں تو آپ کسی سائیکیٹریس کے پاس اس کو بہت عجیب سمجھا جائے گا بلکل exactly ان لوگوں کے لئے اگر ان میں سے کوئی ایک انسان اس کو لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ بری چیز ہے اس کے لئے ٹراول کرنا ایک رورل رورل سے اربن سٹی میں ٹراول کرنا کراچی لہور میں آنا وہاں بہت زیادہ ریسورسز اس کے لئے چاہیے ہوتی ہیں جو کوئی انسان فرام نہیں کر سکتا ان کو تو ہم نے جو اپنا ایک سروس سٹارٹ کی تھی وہ تھا ٹیلی کاؤنسلنگ تو اس میں ہم فری آف کار سروسز پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو مین مقصد یہی ہے کہ ذہنی سہت جو ہے وہ سب کا حق ہے آپ کو یہ ایک صرف اس لئے نہیں ہے کہ آپ اگر امیر ہوں یا آپ کے پاس ریسورسز ہوں یا آپ ایک اربن سٹی میں رہتے ہوں تو پھر آپ کو وہ ریسورسز مل سکتی ہیں اور آپ کا ذہنی سہت آپ کا بلکل ٹھیک رہے گا ضروری نہیں ہے اور اب ہم جب ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ کہاں کہاں سے ہمیں گالز آتی ہیں تو جو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کیا گاؤں سے لوگ فون بھی کریں گے کیا چھوٹے چھوٹے جگاؤں سے لوگ جانتے بھی ہوں گے لوگ کرتے ہیں اور وہ اسی لئے کرتے ہیں کیونکہ وہاں تک کہیں نہ کہیں سے تو آویرنس پھیلی ہو گئی تو ان کو اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ اقاق ہے یہ ایک ماہین اچھی بات ہے کہ اب کے ٹائم پر لوگوں میں آویرنس پیدا ہو گئی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے سے گفتگو کرنے کی اور یہ ایک ایسی چیز ہے بات کرنے سے ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ساتھ لوگ ہیں ان سے بھی جڑا ہوئے تو جب جب ہم اپنے پروگرام میں اس طرح کیونکہ بات کریں تو ہم یہ ضرور کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک شکس اگر ڈپریشن میں مبتل ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک اچھا لسنر بننا ہے آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچ گئے آپ سے ہم ملاقات کریں گے ہم منڈے کو دو دن اپنا بہت سا خیال رکھیں دو دن آپ نے بیسٹ آف نیا دن موسیقی